السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند اسلامی جملے ہیں جو عام گفتگوں اور بولچال میں ایک مومن اور مسلمان خوب استعمال کرتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم بہت سارے بھائی ہمارے نہیں جانتے ان کو استعمال ضرور کرتے ہیں جیسے جزاک اللہ کب کہنا چاہیے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے ماشاءاللہ کب کہنا چاہیے اس کی مننگ اور مطلب کیا ہے انشاءاللہ کب بولا جاتا ہے اس کی مننگ اور مطلب کیا ہے اور اسی طرح الحمدللہ کب بولا جاتا ہے اس کا مننگ اور مفہوم کیا ہے اور سبحان اللہ کا مننگ اور مفہوم کیا ہے یہ سارے عربی لفظ ہیں لیکن اردو بولچال میں مسلمان جب آپس میں گفتگو اور باتچیت کرتے ہیں تو یہ خوب استعمال ہوتے ہیں آئیے آج ہم ان کی مننگ بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور یہ کس موقع پر ہمیں بولنا چاہیے یہ بھی ہم جانتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن کا ترجمہ اور مننگ تو یہ ہے اللہ تمہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے اب یہ بولا کب جاتا ہے جب آپ نے آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کے ساتھ کسی نے اچھائی کی آپ کی مدد کر دی آپ کی ہیلپ کر دی جس وقت ہم شکریہ بولتے ہیں یا جس وقت ہم تھینکس یا تھینکیو بولتے ہیں اس وقت عربی کی ہمیں یہ دعا بولنی چاہیے شکریہ اور تھینکس اور تھینکیو کی جگہ اس لیے کہ تھینکس تھینکیو یا اسی طرح شکریہ اس میں صرف شکریہ ادا ہو رہا ہے اس میں اور کچھ نہیں مل رہا ہے اگر آپ اس کی جگہ جزاک اللہ خیرہ بولیں گے تو اس میں شکریہ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بندے کے لیے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے بہت بڑی دعا کر دی اللہ سے اے اللہ اس بندے کو اس نیکی کا اس احسان کا بہترین بدلہ انعیت فرما اب بہترین بدلہ کیا ہوگا وہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہم نے تو دعا کر دی اللہ اپنی شایع نشان اس بندے کو جو بدلہ دے گا اس کا بدل شکریہ نہیں ہو سکتا اس کی برابر تھینکس اور تھینکیو نہیں ہو سکتا یہ تو بہت چھوٹے سے لفظیں ہیں جزاک اللہ خیرہ کی مقابلے میں اس لیے شکریہ کہنے کی عادت بھی ختم کریں اور تھینکس اور تھینکیو کہنے کی بھی جزاک اللہ خیرہ کہا کریں اے اللہ اس بندے کو جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے بہترین بدلہ انعیت فرما ایک حرف ہو گیا اور ایک اور بولا جاتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے ماشاءاللہ کا مطلب جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے یا آپ سے کوئی اپنے بارے میں معلوم کرے کہ یہ میں فلا چیز لائیا ہوں موبائل لائیا ہوں یا کوئی چیز لائیا ہوں یہ کیسا ہے اس وقت آپ کہیں ماشاءاللہ بھئی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے یعنی بہت اچھا ہے یا آپ سے کوئی اپنے بارے میں کہے میں نے آج اچھے کپڑے پہنے میں نے پگڑی باندھ رکھی میں نے سرما لگایا ہے میں دیکھنے میں کیسے لگ رہا ہوں تو آپ اس وقت یہ نہ کہہ کر کے واہ بھائی واہ ویری نائس نہ کہہ کر کے ویری گوڈ نہ کہہ کر کے آپ یوں کہیں ماشاءاللہ اللہ جس کو چاہتا ہے آپ جیسا خوبصورت بناتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے یہ بڑا فون یہ بڑی نعمت یہ چیز دلوائی دیتا ہے اللہ کی دلوائی ہوئی ہے جب آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا تو پھر اس کی وہ چیز جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں خود وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں بھی آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں وہ نظر بد سے محفوظ رہے گی کسی کی نظر لگنے سے کسی کی جانب سے بری نظر آنے سے وہ چیز محفوظ ہو جائے گی اور اس کے پاس بہت دنوں تک سلامتی کے ساتھ محفوظ رہے گی تو ویری نائس کہنے کے بجائے ماشاءاللہ کہنا چاہیے اس میں اللہ کا نام بھی ہو گیا ذکر بھی ہو گیا اور جی دعا بھی ہم نے سامنے والے کو دے دی تیسرا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں کب بولنا چاہیے انشاءاللہ بھی بے موقع لوگ بولتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کب ہمیں انشاءاللہ بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے تو انشاءاللہ بولنے کا بھی ایک مفہوم ہے اور وہ مفہوم اور ایک مقام ہے اور وہ مقام متعیم ہوتا ہے مفہوم کے ذریعے انشاءاللہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی کل آپ صبح مجھے یہ سوان لا کر کے دے دینا یا کل آپ وہاں آ جانا جب آپ کسی سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا وعدہ کریں وہاں آ جانا بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ آ جاؤں گا یا یہ کام مت کرنا انشاءاللہ اب نہیں کروں گا اس کی مننگ یہ ہے اللہ نے اگر چاہا تو اب نہیں کروں گا جب آپ نے اس کام کے چھوڑنے کو اللہ کی مرضی کے اوپر موقوف کر دیا یا کسی کام کے کرنے کو اللہ کی مرضی پر موقوف کر دیا تو پھر اللہ کی مدد اس کام کے چھوڑنے میں یا اس کام کے کرنے میں آپ کی مددگار ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اگر وہ چھوڑنے کے لئے آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو چھوڑنے میں اور اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لئے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو کرنے میں اللہ معاون اور مددگار بن جائے گا اس لئے یہ نہ کہا کریں اوکے پکا آ جاؤں گا پکے کی ہم کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں آپ زندہ رہیں گے اسی کی گارنٹی دے دیئے جب زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں تو پھر آنے کی کیسے گارنٹی ہے اس لئے یوں کہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے سلامتی اور عزت کے ساتھ محفوظ رکھا اور اللہ نے میرا جانا وہاں منظور کیا تو میں ضرور آ جاؤں گا ایسے موقع پر انشاءاللہ بولا جاتا ہے ایسے ہی سبحاناللہ کب بولا جاتا ہے جب اللہ کی ذات کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو اللہ مالک ہے اللہ ستار ہے اللہ دنیا کی نظام کو چلانے والا ہے اپنے ایک اشارے سے ایک سارے کائنات کی نظام کو چلا رہا ہے جب اس طریقے کی بات اللہ کے بے عیب ہونے کو کامل اور مکمل ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے اس وقت سبحاناللہ بولنا چاہیے اور جب اللہ کی تعریف مقصود ہو اللہ کی سنا اور حمد مقصود ہو تو پھر اس وقت ہمیں الحمدللہ بولنا چاہیے یہ چند اسلامی جملے ہیں جن کی مننگ ہمیں سیکھنا چاہیے جب ہم ان کو سیکھ لیں گے تب ہی ہم ان کو صحیح جگہ پر بولیں گے ورنہ بہت سارے لوگ ما شاء اللہ کی جگہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ کی جگہ سبحاناللہ اور الحمدللہ کی جگہ جزاکتہ اللہ بولتے رہتے ہیں اور وہاں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں اسلامی کلچر اور بولچار کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آپ دوبارہ سن لیں لیکن ان جملے اور یہ حرف کس جگہ بولے جاتے ہیں یہ ضرور سمجھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت